نابینہ افراد مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے دھرنا ساتھویں روز میں داخل فیصل چوک میں بیٹھے نابینہ افراد حکومتی داد رسی کے منتظر پنجاب اسمبلی سے فیصل چوک تک دھرنے کے باعث اعتراف کی سرکوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ رہا بسارت سے محروم افراد کا کہنا ہے ہر صورت اپنا حق لے کر اٹھیں گے ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے ہمارا احساس کیوں نہیں کیا جا رہا پی ٹی آئی لہوٹ جلسے کی ناکامی کے بعد بکلاہٹ کا شکار ہے تحریک انصاف ملک میں صرف انتشار پھیلانے کا کام کر رہی ہے وزیر خوراق بلجاب بلال یاسین کہتے ہیں کہ انتشار پھیلانے والوں کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا احتجاج اور انتشار کی سیاست کے بجائے خیبر پکتوں پاں کے عوام پر رہم کریں جماعت اسلامی کا مہنگی بچلی اور آئی پی پیس معاہدے کے خلاف آج احتجاجی دھرنوں کا اعلان جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تائیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کیا جائے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نئی ملرمان نے کہا آئین کے مطابق جس کی باری ہے اس کا تقرر کیا جائے پاکستان میں آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے برسر اقتدار ٹولہ مرضی کا چیف جسٹس لاکر مرضی کے فیصلوں کا خواہش مند ہے انجمنتہ جران نئی میر گروپ کا جماعت اسلامی کے دھرنے سے لا تعلقی کا اعلان چیرمن نئی میر کہتے ہیں کہ آج کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق ہوں گی جماعت اسلامی کے ہر احتجاج کا نتیجہ بجلی کی قیمت میں اضافے کی صورت میں نکلا ہمارا جماعت اسلامی کے دھرنے اور احتجاج سے کوئی تعلق نہیں محق میں بلدیات منجاب کا نعرہ خدمت آپ کی دہلیز پر دم تھوڑ گیا لاہور کی یو سیز میں کمپیوٹرائز سرٹیفیکٹ کا عمل سست روی کا شکار نکاح طلاق پیدائش اور امباد کی ستنہ ہزار درخواستوں پر عمل نہ ہو سکا ذرائع کے مطابق مطد یونین کاؤنسلرز کے سیکرٹری دفاتر بند کر کے غائب سیکروں شہریوں کے سرٹیفیکٹس کا اچرا ہونے کے باوجود آن لائن نہ ہو سکے شہری روزانہ چکر لگا لگا کر عذیت کا شکار ہے مریم کی دستک سائلین کے گھروں تک نہ پہنچ سکی مریم کی دستک پروگرام میں ہزاروں درخواستیں منسوخ رپورٹ کے مطابق چھہ ہزار سے زائد درخواستیں موصول صرف نو سر اکاون درخواستوں کو تحال نمٹایا جا سکا پروگرام روہ سال چار جون کو لاہور میں آٹھ اگست کو پنجاب کے دس ازلا میں شروع کیا گیا LDA سکیموں کے ریکارڈ کی سیفٹنگ کا معاملہ جوہر ٹاؤن فیسل ٹاؤن اور دیگر کی ریکارڈ سیفٹنگ میں LDA اور محکمہ مال میں ڈیڈ لاک برقرار محکمہ مال کی جانب سے تحال LDA کی نامکمل آرازی کا انتقال نہ ہوا ڈیڈ لائنز گزرنے کے باوجود ریکارڈ کی سیفٹنگ کا عمل مکمل نہ ہو سکا واسا انتظامیہ کی ناہیلی ماسٹر پلین کی سکیموں کو بجٹ میں شامل ہی نہ کیا ماسٹر پلین دوہزار چوبیس میں عمل درامت پانچ سالوں سے فائلوں میں بند دوہزار انیس میں ماسٹر پلین کی منظوری کے بعد پروجیکٹس حکومت سے منظور نہ کروائے گئے واسا نے تین گنجان آباد علاقوں کے بجائے نوائی علاقوں میں کام شروع کر دیا سرکاری سکولوں میں خطرناک اور خستہ حال کمروں کی بڑی تعداد کا انکشاف سرکاری سکولوں میں اسی کے قریب خطرناک کمرے موجود سی ایو ایڈوکیشن آتھارٹی پرویز اکتر کا کہنا تھا خطرناک اور خستہ حال کمرے میں کلاسز کی اجازت نہیں اب نجی سکولوں کی بھی انسپیکشن شروع کر دی میڈل اور میٹرک ٹیک کے لیے سکولوں کا انتخاب شروع گرافک ڈیزائننگ، بیوٹیشن، کوکنگ سمیت دیگر کورسز کروائے جائیں گے بہترین آئیٹی اور سائنس لیب والے سکولز کا انتخاب کیا جائے گا کلاسز دوسری شفٹ میں منقب کی جائیں گی ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے لیے ہر سکول میں الگ سے دو کلاس رون رکھے جائیں گے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیراعلا مریم نواز سے جاپان کے ستیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تاون برہانے پر تباتلہ خیال نواز شریف کا کہنا تھا پاکستان اور جاپان کے مابین بہترین تعلقات کو مزید وسیعت دینے کے لیے پوراست میں مریم نواز نے کہا پنجاب میں تعلیم، سہر، توانائی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کا بڑا پوٹینشل موجود ہے نظر بندیوں کے سیکشن تین کے آئینی حیثت کے خلاف درخواست کا تحریری حکم جاری جسٹس سمجد رفیق نے گزشتہ سمات کا تحریری حکم جاری کر دیا پنجاب حکومت کے وکیل نے دلائل کے لیے محلت کی استعداہ کی سرکاری وکیل اس سیکشن پر عطالت کی معاملت کرے لہور ہائی کورٹ نے سمات یکم اکتوبر تک ملتبی کر دی یوٹیلیٹی سٹورز آرفین کے لیے اچھی خبر ایک سو ستر سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی چائے مکلخ مسالے اور دیگر اشیاء اس عروریہ کی قیمتوں میں دس سے ایک سو نوے روپے تک کی کمی ہوئی یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداری کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط لاگو نہیں موسیقی